السلام علیکم میورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لا جواب ہوتلوں والی چکن کڑھائی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہوتلوں والی چکن کڑھائی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لی ہے سارے سات سو گرام چکن اور یہاں کڑھائی میں ہم نے ڈال لیا ہے آدھا کپ آئل تو سب سے پہلے اس چکن کو ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس کو آئل میں فرائی کریں گے تقریباً دو منٹ تک یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں چکن کو آئل میں فرائی کرتے ہوئے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ادھا کلہسن کا پیسٹ اور تقریباً چار سے پانچ ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچیں آپ اپنے پسند کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور اب اس چکن کو ہم ادھا کلہسن اور ہری مرچوں کے پیسٹ کے ساتھ دو منٹ تک بھونیں گے یہ دیکھئے دو منٹ ہو گئے ہیں ہری مرچوں اور ادھا کلہسن کے ساتھ چکن کو پکتے ہوئے اب اس میں ہم شامل کریں گے چار بڑے ٹیماتروں کا پیسٹ اور اس میں شامل کریں گے آدھا کب دہی اب مسلسل ایک منٹ تک ہم چمت چلاتے رہیں گے تاکہ دہی پھٹے نا یہ دیکھئے چکن ہماری پکنا شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں فریش کٹی ہوئی کالی مرچ ایک ٹی سپون ڈیر ٹی سپون نامک لال مرچ پاورڈر ڈیر ٹی سپون اور ہلتی پاورڈر آدھا ٹی سپون یہ مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب اسے چلا لیں گے اور اب اسے کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور دہی اور ٹیماتر کا پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون بھونی ہوئی قصوری میتھی ایک ٹی بل سپون بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ادرک اور ہری مرچیں لمبائی میں کٹی ہوئی یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور اب اسے ہلکا سا چلائیں گے اور اب اسے کور کر دیں گے مزید دس سے بارہ منٹ کے لیے اور دم پر پکنے دیں گے یہ دیکھئے ہماری بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لا جواب اور بنانے میں بہت آسان ہوتلوں والی چکن گڑھائی بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ